بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ سلامت رکھیں میرے پاس ایک میری بہن ہے انہوں نے کہا ہے کہ عصیب کو بھگانا جنات کو بھگانا چڑیل کو بھگانا یعنی کہ جتنے بھی سفلی چیزیں ہیں مخلوق ہیں ان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ جو مسلمان ہیں جو اللہ کی رحمت میں ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کسی کو تنگ نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈرخوف بہت زیادہ ہوتا ہے سورہ رحمان کی آیات نمبر بتیس علم نشرا یعنی تین مرتبہ آپ وہ سورت سورہ رحمان اور ماشر الجین والینسی یہاں سے لے کر اللہ بس سلطان تک ستر مرتبہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سورہ رحمان علم نشرا اور اللہ السمد اکیس مرتبہ تڑھ کر اسیر زدہ کے اوپر ڈنگ کر دیں گے تو انشاءاللہ اسیر جو ہے وہاں سے بھاگ جائے گا اور اگر آپ اس کو جلانا چاہتی ہیں تو آپ اس کے سر کے اوپر جو سر کے بال ہیں اس کے پر اسیر ہیں اس کے بالوں پر ان تینوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ رحمان اور سورہ جین علم نشرا ان سب پر پرتے پرتے تین گریے لگائیں اور اللہ سمت پڑھ کے خوان مار دیں تو اسے جل جائے گا اگر پانی پر دن کر کے مریض کو پلا دیں گے تو انشاءاللہ مریض فوراں ٹھیک ہو جائے گا اگر کوئی عامل بننا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو قیاد کر لیا جائیں تو چاروں کل آیت الکرسی اور گیارہ مرتبہ درود تنجینا چار مرتبہ آیت الکرسی چاروں مرتبہ چاروں کل پڑھ کر ایک حسار قائم کریں تو وہ جو بھی مخلوق ہوگی وہاں سے بھاگ نہیں پائے گے اور اپنے پاس ایک بوتل رکھیں اس کو کہیں چپ کر کے اس بوتل میں آجا وہ تب تک وہاں سے بھاگ پائے گی جب تک وہ اس بوتل میں داخل نہیں ہو جاتی آپ اس کو اس بوتل میں داخل کر لیں اس کو اپنا غلام بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ پر منظر ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور اگر اس کو کہیں مٹی میں دفنا دو گے تو وہ کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں پائے گی تو یہ تین جائے طریقے ہیں یہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کبھی بھی کوئی مخلوق اس طرح یہ پھر آپ کو تنگ نہیں کرے گی عصیب کو چڑیل کو یا پھر سفلی مخلوق کو دور کرنے کا بہت نایابی عمل ہے ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا بہت صدا کیال رکھئے گا میری تمام ویڈیو صدقہ اجازہ ہے اگر آپ کو بہت بسنداتی ہیں تو ان کو اللہ کے واسطے شیئر کریں تاکہ اور بھی مجبور بہن بھائیوں کی مدد ہو سکے اجازت دیں اللہ حافظ